ہلو سوڈنٹ آج ہاں ورک پاور اینرڈی کے سولوشن آف پرابلم میں قویشن نمبر ایٹ پوائنٹ سکس کریں گے قویشن نمبر ایٹ پوائنٹ سکس ہے ایف ورکس is pulled 5 میٹر افراؤس ای لیول سرفیس بائی ای ہوئیزنٹل فورس اف 200 نیوٹن how much work is done on the box اس قویشن میں ایک باکس پر 200 نیوٹن کی فورس اپلائی کی جا رہی ہے اور وہ باکس 5 میٹر کا دسٹنس کور کرتا ہے ہم نے یہ find out کرنا ہے کہ اس باکس پر کتنا ورکس دن ہوا یا اس فورس نے کتنا ورکس دن کیا اس کا جو given data ہے ہم نے یہاں پر لکھ لیا ہے کہ distance covered by a box is 5 میٹر اور فورس اپلائیڈ on a box is 200 نیوٹن اور work done ہمیں find out کرنا ہے اب دیکھیں اب ہم نے اس question کو solve کرنے کے لیے appropriate formula choose کرنا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم work کو study کریں یہاں پر ان فامولاز میں سے کہ جو ہمارے پر یہ لکھا ہوا ہے جو work جو ہے وہ force into distance ہے تو ہمارے question کو solve کرنے کے لیے جو appropriate formula ہوگا وہ یہی ہوگا اور اس کو ہم select کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک چیز اور دیکھ لیں کہ work done میں ایک اور سیٹا بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں یہ motion یہ motion کی direction ہے situation کے مطابق اس کو ہم horizontal axis بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جو direction of motion ہے اس کے ساتھ اگر force کوئی angle create کرے گی اگر force کسی angle سے apply ہوگی force جہاں پر یہ force کوئی angle سے apply نہیں ہو رہی بلکہ horizontally apply ہو رہی ہے اور اگر force جو ہے کسی angle سے apply ہو رہی ہے اس طرح سے push کیا جائے تو کوئی angle اس کے ساتھ بنے گا اور اگر کوئی angle بنے گا تو اس کو ہم پھر force theta بھی لساتھ کریں گے اور اس angle کی value ہمیں یہاں پر لکھنے پڑے گی تو پھر ہمارے work done کا فارمولا جو ہوگا force into distance covered into cos theta ہوگا کیونکہ ہمارے پاس force horizontally apply کی جا رہی ہے تو ہمیں cos theta کو لکھنے کی کوئی ضرور نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ horizontal direction کے ساتھ force کا جو angle بن رہا ہے وہ zero ہے کوئی angle نہیں ہے تو ہم پھر work done کا simple formula جو ہے work done is equal to force into distance covered کو ہم یہاں پر apply کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے جو appropriate formula ہوگا جس کو ہم apply کریں گے تو work done is equal to force into distance ہوگا تو اس formula کو ہم select کرتے ہیں یہاں پر اور اس کو ہم یہاں لکھیں گے اور پھر اس کے اندر یہ values کو put کریں گے اب دیکھیں اس formula کے اندر ہم نے جب values کو put کی force کی جگہ پر 200 لکھا اور distance covered کی جگہ پر 5 لکھا جب ہم 200 کو multiply کر دیں گے 5 سے تو اس کا answer 1000 آئے گا اور 1000 جو ہے وہ ہمارا work done ہوگا کیونکہ work done کا unit ایسا اس system میں joules ہے تو ہمارا جو answer ہوگا work done is equal to 1000 joules اور یہ ہمارا answer ہوگا اب دیکھیں work done is equal to 1000 joules یہ وہ work done ہوگا جب اس box پر 200 نیوٹر کی force apply کی جائے گی اور یہ 5 میٹر کا distance cover کرے گا تو اس کا work done ہوگا وہ 1000 joules ہوگا اور یہ ہمارا answer ہوگا موسیقی 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 موسیقی